ائرپورٹ سیکیورٹی فورس یعنی اے ایس ایپ نے اپنی دوزہ چوبیس کی نکری کو اعلان کر دیا ہے تعلیم صرف آپ کو میڈل پاس ہونا جائے یا پرائمری پاس ہونا جائے پرائمری اور میڈل پاس میں اس پر اپلائے کر سکتے ہیں درجہ چارم کی زبردست قسم کی نکری ہے پورا پاکستان اہل ہے دوستو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل اچھی جابز میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تمام ڈیٹیلز ملیں گی تمام پوسٹوں کی تمام الیجیبیلٹ ایک کے ریڈیئر میں بتانے والا ہوں بس آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ وارچ کرنا ہے دوستو ایڈ آپ کے سامنے آج کو آپ دیکھ سکتے ہیں ائرپورٹ سیکیورٹی فورس اسامیہ خالی ہیں زبردست اسامیہ ہیں کافی زیادہ ساری اسامیہ کے انانسپیٹ کی گئی ہے اپلائے کرنے کے طریقہ بہت ہی اسان ہے تمام ڈیٹیل آپ کو ملنے والی ہیں آپ تو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اسامی جو ہے ایمٹی ڈرائیور کی اسامی ہے بی پی ایس فائیو صرف بردوں کے لیے اسلام آباد سے دو اسامی ہیں ایک کراچی ایک پشاوہ ریک کوادر پریمری پاس ہونے جائیے آپ کو ویڈی ڈرائیوی لیسنس سو اٹھارہ سے پہنتی سال عمر ایڈ ریفک کونین سے آپ کو بہت خوبی آپ واقف ہوں دوستو ایمٹی ڈی یعنی ایمٹی ڈرائیور مگینیکل ڈرائیور کی ویکنسی ہے پانچ ویکنسی ہیں زبردست قسم کے اسامی آج چکی ہیں بسا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اور بھی اسامیوں کے بارے میں میں تفصیل سے بتا سکوں کہ زبردست قسم کے اسامیہ جو ہے ائرپورٹ سکیوٹی فور سے آراؤنس کر دیئے پکی نوگریوں ہوتی ہیں یہ گورنمنٹہ پاکستان کی نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹرو الیکٹریشن بی پی ایس فائیو کی صرف مردوں کے لیے ویکنسی ہے یہ دو ویکنسی ہیں دونوں گوادر والوں کے لیے میٹرک پاس تسلیم شہدہ دارے سے آٹرو الیکٹریشن ٹریننگ سرٹفیکٹ آپ نے دو سالہ کیا وہ اٹھانہ سے تیس سال عمر ہے الیکٹریشن کی ویکنسی کی بات کی جائے بی پی ایس فائیو مردوں کے لیے ایک ویکنسی ہے گوادر والوں کے لیے تو دوستو اپنے ویڈیو کو چھوڑ کر جانا نہیں ہے آگے بہت ویکنسیز آرہی ہیں پورے پاکستان کے لیے بھی ہیں گوادر والوں کے زیادہ زیادہ انہوں نے پریورٹی دیئے اس ویکنسیز کے لیے تو میٹرک پاس کسی بھی الیکٹریشن کی ٹریننگ کا آپ نے دو سالہ کورس کیا وہ اٹھانہ ستی سال عمر ہے نیکسٹ ریفرنٹ بھی کل مکینک ایک ویکنسی ہے اسلام عمروز والوں کے لیے بی پی ایس فائیو کی میلز کے لیے میٹرک پاس کسی بھی کمپنی یا ورشاپ میں دو سال کام کا تجربہ ہونا چاہیے یہ عام فورٹس سے ویل مکینکل کے طور پر کام کیا ہو آپ نے اٹھانہ ستی سال عمر رکھی گیا اس وی بھی نیکسٹ ریفرنڈ ڈینٹر پینٹر تو بی پی ایس تھری کی مردوں کے لیے دو ویکنسیز ہیں دونوں میں گوادر کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میڈل پاس ہونا چاہیے آپ کو ڈینٹر پینٹر کا ٹریننگ سرٹفیکیٹ بہما گاڑیوں کی ڈینٹر پینٹنگ میں آپ کو دو سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے اس وی فرینڈ اٹھانہ ستی سال عمر رکھی گئی ہے تو یہ جو تھوڑے کم پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں درجہ چارم کی نوکری ہیں بہت سارے نوکری ہیں اسے اپنے انونس کر دی ہیں ایڈپورٹ سکورٹی فور تو اس ویڈیو کرنڈ میں میں آپ کو اپلائے کرنے کی طریقہ بتاؤں گا اور افیشیل ایڈ بھی دکھاؤں گا کہ کہاں سے آپ کو مل سکتا ہے تو نائب کا سید بی پی ایس ون کی مردوں کے لیے اسامی ہیں دو اسامی ہیں ایک اسلام آباد اور ایک ملدان والوں کے لیے اس کے لیے سے فرص طرف آپ کو پریمری باز ہونے جائے کوئی تعلیم نہیں کوئی تجربہ نہیں اس میں کوئی سپیسیفائیڈ نہیں ہے کہ آپ نے یہ تعلیم زیادہ سے زیادہ تعلیم اور میٹرک انٹر وغیرہ یا کوئی تجربہ کچھ بھی ریکوائیڈ نہیں ہے صرف پانچ جماعتیں پاس ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اٹھارہ ستی سال عمر ہے نیکس دوستو سات نمبر پہ باورچی کے اسامی ہے بی پی ایس ون کی تو مرد و خفدین دونوں اپلائے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں گیارہ اسامی ہے دو کراچی دو پشاور ایک خوددار ایک قوادر دیرن سمیل خان جاگباباد میر پرخواس ایڈکوارٹر کراچی اور اس کے بعد کہیے ایئر گارڈ کراچی کی بھی ان کی بھی ایک اسامی ہے پریمری پاس ہونا چاہیے آپ کو پاکستانی کھانے آپ کو بنانے آنے چاہیے تیرہ سے سوری اٹھارہ ستی سال عمر والے اس میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں نیکس دوستو آپ دیکھتے ہیں بیٹر کی بی پی ایس ون کی مرد و خفدین دونوں کے لئے اسامی ہے دو سامی ہے ایک اسلام بعد ایک قوادر پریمری پاس ہو دو سال تجربہ ہو آپ کو متلقہ شعب میں اٹھارہ ستی سال عمر مالی بی پی ایس ون صرف مردوں کے لئے ایک قوادر والوں کے لئے پریمری پاس ہو دو سال تجربہ ہو جو مالی کے کام کے اندر آپ کو دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے دو سال آپ نے کہیں بھی کام کیا ہو اٹھارہ ستی سال عمر ہے اس کی بھی دوستو تو نیکس دیکھ لیتے ہیں محسن کی ویکنسی بی پی ایس ون کی یعنی یہ جو گھر و گھرہ بناتے ہیں مستریز کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں تو محسن کی ویکنسی مردہ زراد کیلئے قوادر سے ایک بندہ اپلائے کر سکتا ہے اس میں ایک ویکنسی ہے سوری پریمری پاس اور دو سالتی ربہ ہونا چاہیے اٹھارہ ستی سال عمر ہے آخری جو ویکنسی ہے دوستو آج کی ہماری وہ ہے خاکروب یعنی سویپر یا ایس و جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سینیٹری ورکر کی خاکروب کی ویکنسی ہے مردوں خوابتی دونے اپلائے کر سکتے ہیں چار ویکنسی ہیں دو اسلام آباد اور دو گوادر دوستو پریمری پاس صرف آپ کونر زائی ہے اس کے لیے اٹھارہ ستی سال عمر اس کے لیے رکھی گئی ہے تو نیکس دوستو جو بھی ایڈ میں میں آپ کو دکھانے رہا ہوں وہ ہے جی ایج ریلیکسیشن یعنی کس بندے کو عمر میں کتنی جو ہے وہ ریائیت دی جائے گی تو وہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مسلحہ فاج کے ریٹرائیڈ لوگ جو ہیں پندرہ سار ان کو تقریبا ایج میں ریلیکسیشن یعنی ریائیت دی جائے گی تو دوستو جو نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرکاری ملازمین مشمول کنٹیکٹ ملازمین جنہیں دو سال لوگری کیوئی ہو تو ان کو جی پچ پن سال کے عمر تک اپلائے کر سکتے ہیں باقی سندھ فاتہ وغیرہ بھی لوگ جو ہیں وہ بھی ان کی عمر میں تین سال کی ریائیت ہوگی ترخواست جو مکرانے کی طریقہ کار اگر دیکھیں تو خواہش ماندب میدوار جو ہیں اس ایف کی بھرتی ویب سائٹ www.join asf.jov.pk پر جا کے آن لائن ریسٹر کریں گے تو وہ بھی آپ کو میں اس ویب سائٹ پر جا کے تمام ڈیٹیل بتاؤں گا اس پر آپ نے ویڈیو کو دیکھتے رہنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورہا آپ کوئی بھی ویڈیو کہیں بھی کوئی ایک پارٹ بھی سکپ کر دیا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ایک کون سسٹرپ آپ نے مس کی ہے تو ریسٹرشن کا عمل جو ہے وہ دوستو پندرہ دن تک جاری رہے گا یعنی آپ انیس اگرز دوزہ چوبیس تک اس سے پہلے پہلے انیس اگرز سے پہلے پہلے آپ نے لازمی اپلائے کر لینا ہے تو اس کے علاوہ آرڈ کاپی میں یا جو برتی مراکز پر جو لوگ جا کے اپلائے کریں گے ان کی اپلیکشن مسترد کی جائے گی جو سکاری ملازمین ان این او سی لے کے اپلائے کر اٹھارہ سال سے کم احمد افراج جو ہیں وہ اہل نہیں ہے درخواست دینے کے عمر کا شمار جو ہے درخواست جمع کرانے کی آپ کی تاریخ پہ ہوگا ابتدائی ٹیسٹ جو ہے دوستو تمام امیدواروں کو پرینہ دی میڈیکل ٹیسٹ اور پریکٹیکل ٹیسٹ جو ہے وہ جو علاقے نید گئیں کراچی باول پور اسلامبال لاہور ڈی آئی خان ملتان ڈی جی خان جو بھی فرطہ آپ کے پرتی کی پریکٹیکل ٹیسٹ بغیرہ ہوں گے وہ جوائن اے اے ایس ایف ڈاٹ جو اپلوڈ کر دی جائیں گے جو شورٹ ٹیسٹ لوگ ہوں گے نہیں کوئی انٹرویو ٹیسٹ کیلئے بلائے جائے گا جو لوگ آئے گے ٹیسٹ انٹرویو کے لیے ٹی اے ٹی وغیرہ نہیں دیا جائے گا تیناتی جو ہے دوستو منتخب افراج ہیں پاکستان مشمول ازاد کشمیر بلکستان کے کسی بھی ائرپورٹ پر نوکری کرنے کے بابند ہوں گے تو وہاں برتیان میریٹ پر ہوں گے کسی سفارش بغیرہ نہیں ہوگی اے ایس ایف کا نمبر پہ دیا گیا فرینٹ زیرو ٹو ون ڈبل نائن ٹو فور ٹو فائف سیون ایٹ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے جاب کے بارے میں اور ایڈ کے بارے میں کنفرمیشن لے سکتے ہیں کوئی چیز اگر آپ کو ایشو کرتے ہیں تو آپ یہاں سے انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نمبر ہو وہاں سے کوئی کال وغیرہ میسج آئے تو آپ نے دیار نہیں دینا تو نیچے نمبر دوبارہ دیئے گا اس نمبر کو اپنوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی چلتے گوگل پر گوگل پر جا کے آپ کو میں ایڈ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے اے ایس ایف جابز دوزہ چوبیس لکھنے ہیں یہ جو پہلی جس پہ ٹیب آ رہا ہے ائرپورٹ سکورٹی فورسز کو اپنے اوپن کر لینا ہے یہاں سے آپ کو میں فرنڈز ایڈ دکھاؤں گا کہ ایڈ آپ نے کہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو ایڈ آپ کو ہے آپ بلکل افیشل ریال ایڈ آپ یہ گوگل کھول کے وہاں سے اس ایڈ کو ثورالی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بلکل ایتھنٹک اور ریال جابز ہیں یہ دیکھیں ایس ایس ایڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے تو یہ بلکل رائٹ ٹاپ رائٹ پہ تین ڈاٹ آ رہے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں بلکل لاس پہ جا کے آپ جوائن ایس ایڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کے سامنے یہ ایڈ آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈ بھی آ گیا ہے اس کو اگر فرنڈ میں بیک کرتا ہوں یہاں سے تو یہاں سے ایس ایڈ آلنائن اپلائے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایڈ ویڈیزمنٹ کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ لکھا ہے اپلائے آلنائن تو اس پہ کلک کریں گے یہاں سے آپ اپنی آئی ڈی سائن ان کر کے تو یہاں سے آپ اپلائے بھی کر سکتے ہیں تو فرنڈ مجھ امید ہے آپ کو آج یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا دوستو ساتھ شیئر کیجئے گا تو فرنڈ میرے چینل پہ انشاءاللہ بھی یہ اپلائے کرنے کی طریقہ بھی میں انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کی ویڈیو آپ بناوں گا تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں دوستو کے ساتھ اچھے چھے کمیٹس کریں فرنڈ پھر ملتے ایک نئی جاب نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ اللہ حافظ